ورحمت اللہ قانونی طور پر جب حکومت اسلامی ہو یعنی مسلمانوں کی حکومت ہو اور ان کی طرف سے فیصلہ آ جائے کہ مساجد میں لوگ ابھی جمع نہیں ہوں گے اور علماء کرام کی سپورٹ اس کو حاصل ہو جائے ان کی تائید ہو جائے تو بس ایسی صورت میں احتیاط یہی ہے کہ مسجد کے جو چند لوگ ہیں کمیٹی کے لوگ ہیں ذمہ داران ہیں وہ پانچ سات لوگ جو اپنی نمازیں جماعت کے ساتھ کر لیا کرتے ہیں جن کو اجازت ہے ان کے راوہ لوگوں کو مزد نہیں جانا چاہیے حکومت کی پابندی اگر آئے اور علماء کی سپورٹ اس کو حاصل ہو تو اس میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اعتبار نہیں کریں گے بلکہ علماء کی اور عللالعمر کی بات مان کے چلیں گے یہ عللالعمر کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے اسی لئے اپنی مرضی سے مساجد میں جا کر حکومتی قانون کی یا فیصلے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اللہ فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اولی الامر یعنی جو تم میں بڑے ہیں تمہارے حکمران ہیں فیصلے کرنے والے ہیں ان کی بات مان کے چلو ان کی بھی اطاعت کرو تو ان کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے یہ وقتی ایک چیز ہے ہمارے لئے ایک پابندی ہے ایک مجبوری ہے یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہو کہ جس سے اس کے پاس سے بو آتی ہے اس کن میں کھال میں جلد میں یا اس کے پیٹ میں ایسی بیماریاں ہو جائیں کہ شدید قسم کی بو سے آتی ہو تو ایسے شخص کے لئے فقہہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں آنا جائز نہیں ہے تو اب وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے مسجد جا رہا ہوں اس سے بہت مجھے سواب ملے گا تو نہیں ملے گا اس لئے کہ اس کے لئے فیصلہ یہ ہے کہ وہ مسجد نہیں آئے گا اسی طرح سے جن لوگوں کے لئے ابھی حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مسجد نہیں آئیں گے انہیں نہیں آنا ہے اور وہ احتمام کریں گھر میں نمازوں کا تو وہ استغفار کرتے ہوئے کہ اللہ آپ نے ہم سے نراضی کی وجہ سے کیا ایسا تو نہیں مسجد کے دروازے بند کر دی ہوں جب مسجدیں کھلی تھی تو ہم نے ناقدری کی یا اس کی سزا تو نہیں اس پر خوب اللہ سے استغفار کرتے رہیں اور اپنے طور پر گھر میں نماز پڑھیں دل میں خواہش رکھیں کہ جلدہ مزجد کھلے تو ہم بھی جائیں مزجدوں میں ان کو دوبارہ آباد کریں اور پہلے جو ہم نے ناشکرہ پن کیا ہے مزجدوں میں نہ جا کر یا جانے کے باوجود مزجدوں میں دنیاوی باتوں میں لگے رہنے کی وجہ سے دنیاوی کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے تو آئندہ ایسا نہ کرنے کا عظم کر کے رجوع اللہ کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہیں اور گھروں میں نماز پڑھیں تو جو لوگ گھر میں اس وقت نماز پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالی زیادہ عجر کے بھی مستحق ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کا نفس بھی زیادہ مزکہ اور مجلہ ہوگا اس احساس کے ساتھ کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور جب مزجدیں کھلیں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ الحمدللہ اب ہم اس کی زیادہ قدر کریں گے اور آئندہ اس سے بچیں گے کہ مزجدوں کی بحرمتیاں کی جائے توہین کی جائے موبائل فون پر اپنے میوزیکل ٹیون لگاتے ہیں اور گانے چلاتے ہیں اور اس کی تیستیز آواز آتی ہے مزجدیں گون جاتی ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں مزجدوں میں آکر دوستوں سے بات چیز شروع کر دیتے ہیں انچی انچی آواز میں بولتے ہیں دوسروں کی نمازیں اور قرآن پڑھنا دوبھر ہو جاتا ہے کسی طریقے سے فون پر لگے ہیں اپنے لوگوں سے تفسر تذکرے ہو رہے ہیں اور احساس نہیں ہے جلدی سے مزجد آخری نمارکت میں پہنچے اور سلام پھیڑتے بھاگتے ہیں وہاں سے جیسے کہ آزاد کر دیئے گئے تھے اور چھوٹے ہیں ابھی چند نمہیں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں یہ ساری جو ناقدریاں ہم نے مزجد کی کی ہیں تو اس کی سزا تو ملنی چاہیے اس پہ استغفار کر کے گھروں میں رہیے نفس کا تذکیہ کیجئے اصلحہ کیجئے توبہ استغفار کیجئے اور رجوع اللہ کر کے دوبارہ جب مزجدیں کھولیں تو اس میں اکرام کے ساتھ احتمام کے ساتھ مزجدوں میں جائیں اور آئندہ ایسی نالاقیہ کرنے سے بچیں تاکہ ہم سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض نہ ہو اور ہم سے مزجدوں کی یہ آمد و رفت جو ہے واپس نالی لی جائے اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں قدر کرنے کی دین کا مزاج سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے دین اس کا نام نہیں ہے کہ میرے دل میں کیا آتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے دین اس کا نام ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے کیا عامل کرنا چاہیے اس وقت شریعت کا تقاضہ کیا ہے اگر اس وقت مجھ پر پابندی ہے جیسے کہ سیدنا عثمان پر پابندی تھی تو اس حالات کے حساب سے وہ مزجد نہیں گئے وہ چاہتے تو اپنی پوری قوت کے ساتھ مزجد جاتے ہیں ان کے پاس بہت بڑی آرمی تھی اس کے ساتھ نکل کے چند بلوائیوں کو ختم کرنا ان کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن مزجد نبوی میں اس کے برابر میں رہتے ہوئے بھی ان کے لئے مزجد میں جانا بند تھا نہیں جا سکے ازان نماز کچھ نہ ہو سکی لیکن انہوں نے شریعت کی پابندی کو آگے رکھا اپنے دل کی بات کو ماننے کے مقابلے میں اور وہ لوگ جو آج کل بہت حوصلے کے ساتھ حمد کر کے دورتے بھاگتے مزجد جاتے ہیں یہ لوگوں پر یہ بھی اپنا دکھانا چاہتے ہیں تذکیہ کہ ہم بہت ہی خاص پسند کے لوگ ہیں دنیا تو اس وقت گھروں میں ہے ہمیں اللہ پر بڑا بھروسہ ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے نفس ہمیں کس طرح دھوکہ دیتا ہے اور اس طرح کی باتیں کر کے ہم اون لوگوں پر اپنا ایک روب دینی طور پر دھالنا چاہتے ہیں یہ سب ہمارے لئے روحانی طور پر بڑا نقصان دے بڑوں کی طرف سے جب کوئی بات آ جائے تو بس اس کو قبول کرنا چاہیے جھوک جانا چاہیے اس کے آگے کہ عدب سے یہ بات علماء نے متفقت اور پر پاکستان کے مجتہد آئیمہ نے یہ کر لیا ہے فیصلہ تو بس حبب ان کے ساتھ ہے خواہ انہوں نے کام پریشر میں کیا ہو فیصلہ ان کا تھا انہوں نے کر لیا خواہ انہوں نے یہ سمجھ کے کیا ہو کہ ان کو جو انفرمیشن ہے اس کی بیس پر وہ صحیح یا غلط ان کے اجتہاد میں غلطی ہوگی تب بھی ایک ثواب ہوگا اور ہمارے اپنے جاہلانہ اجتہاد میں ٹھیک بھی ہوا معاملہ تب بھی ہمیں ثواب نہیں ملے گا تب بھی ہمارے لئے پکڑ ہے فقد اخت فرمایا ہمارے لئے اس میں خیر نہیں ہے ہمارے لئے ہر حالت میں اس میں شر ہے اسی لئے جب بڑوں کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو اس پہ آفیت اسی میں ہے کہ عمل کیا جائے اور اپنے چکروں میں نہ پڑھا جائے نفس نفس کے جو تقاضے ہیں ان کو پیچھے رکھا جائے شریعت کی پابندی کی جائے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرم